گریبان انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بکڑا یہ قابل شرم بات ہے اسلامی نظریاتی کانسل کے رکن سعید احمد گجراتی نے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت میں بتایا کہ مولانا تاہر اشرفی تاخیر سے اجلاس میں آئے اور وضاحت چاہی کے ملک میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ان کی ذابطہ اخلاق کے ساتھ قادیانیوں کے کافر یا مرتد ہونے کا مسئلہ بھی ایجنڈے کے ساتھ منسلک ہے یہ کس نے اور کیوں کیا جس پر مولانا شیرانی نے کہا کہ وقت آنے پر بتائیں گے لیکن تاہر اشرفی نے وضاحت پر استرار کیا اس دوران تلقی بڑھی اجلاس ملتوی کر دیا گیا بعد میں مولانا شیرانی نے تاہر اشرفی کا گریبان پکڑ لیا مولانا سعید گجراتی نے کہا کہ اس واقعے کے بعد مولانا شیرانی اسلامی نظریاتی کانسل کی سربراہی کے اہل نہیں رہے میں سمجھتا ہوں مولانا شیرانی صاحب اس قابل نہیں رہے کہ وہ کانسلہ اسلامی آئیڈیالوجی کی چیرمینی تاہر سکتا علامہ تاہر اشرفی نے وضاحت کی کہ وہ اپنی نشست پر بیٹھے تھے کہ مولانا محمد خان شیرانی نے آ کر گریبان پکڑا ایسا شخص جو اختلاف رائے برداش کرنا تو بڑی دور کی بات ہے جو اپنے اراکین پر جو اس کے ساتھ تین سال سے بیٹھ اٹھ رہے ہیں تشدد پر اتر آئے اس کے گریبان تک پہنچ جائے کیا وہ اس اہل ہے کہ وہ اس اسلامی آئینی ادارے کا سربراہ ہو علامہ تاہر اشرفی نے سوال کیا کہ کیا ایسے شخص کو اسلامی نظریاتی کانسل کا سربراہ ہونا چاہیے